موسیقی ناظرین آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم خوامی اور بین الخوامی خبریں مرکز کی مودی حکومت پورا زور لگا رہی ہے کہ وہ کسی طرح کسان احتجاج سے پیچھا چھوڑائے لیکن اس کے لیے سیدھے طور پر کسانوں سے بات کرنے کی ہمت شاید مودی سرکار میں نہیں ہے پہلے مودی سرکار نے اس احتجاج کو کسانوں کا احتجاج ماننے سے ہی انکار کر دیا پھر ترہ ترہ کے الزامات اس احتجاج پر لگائے گئے اپنے وزراء اور دیگر ذرائع سے کسانوں کی کردار کشی کی گئی پھر کہا گیا کہ کسانوں کو اپوزیشن ورگلا رہا ہے آخر کار اپوزیشن کو مان ہی لیا لیکن کسان ہیں کہ اپنی لڑائی خود ہی لڑے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مطالبات پر ڈھٹے ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں ملک بھر میں کسانوں کا معاملہ اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے ملک بھر میں کسانوں کے احتجاج کو زبردست تائید بھی حاصل ہے اس کے علاوہ عالمی سطح پر کسان تحریک کو تائید حاصل ہوئی ہے عالمی میڈیا میں بھی موڈی حکومت کی کسان مخالف پالیسیوں پر تنخید کی گئی ہے اور کارپرٹ نوازی پر ملک و بیرون ملک زبردست غصہ پایا جاتا ہے ایسے میں حکومت کی تمام ہی آپٹکس ناکام ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں لیکن موڈی حکومت ہے کہ پھر پی آر ایجنسی کی ہدایت پر عمل پیرا ہے اس سلسلے میں کئی اقدامات کیے گئے ہیں نام دیے گئے کسانوں کو خالستانی تکڑے تکڑے اور بھٹکے ہوئے خرار دیا گیا یہ تمام آپٹکس ناکام ہوئے تو چند بے نام اور غیر معروف کسان تنظیموں کے ذریعے مرکز کے تین خوانین کے لیے تائید حاصل کرنے کا ڈراما کیا گیا پھر کچھ سنگی تنظیموں کے ذریعے پروپگینڈا پھیلایا گیا آئی ٹی سل ویسے بھی متحرک پوری طرح اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور ظلمت کو زیہ لکھنے میں مصروف ہے دوسرے مرحلے میں کسانوں سے باتچیت کا اعلان کیا گیا کسانوں کو دعوت بھی دی گئی لیکن کسان باتچیت کے دوران بھی پوری طرح چوکس تھے انہوں نے حکومت کا دیا ہوا پانی چائے اور دیگر اشیاء بھی خبول نہیں کی یہ حکومت کی آپٹکس کی زبردست ناکامی تھی ساری دنیا میں یہ مناظر دیکھے گئے لیکن دھیرے دھیرے حکومت نے اپنے من کی بات کر ہی دی کہا گیا کہ وہ کسی بھی حال میں بلز کو واپس نہیں لے گی یاد رہے کہ کسانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ تین متنازعہ بلز کو واپس لیا جائے اور پھر باتچیت کی جائے ساتھی ایم ایس پی کی زمانت دی جائے لیکن حکومت اپنے موقف پر اٹل رہنا چاہتی ہے کسانوں نے بھی سترہ دنوں کے اندر اندر اس پورے معاملے کو عالمی پیمانے پر معروف کر دیا اور کہا ہے کہ وہ حکومت سے اپنی بات منوا کر ہی اپنا احتجاج ختم کریں گے مودی سرکار کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اپنے ناماخول اور عوام خالی فیصلے لینے میں کوئی شرم نہیں آتی لیکن ایسے فیصلوں کو واپس لینے میں کافی جھجک اور بیزتی محسوس ہوتی ہے اور پچھلے سات سالوں سے یہی جھوٹی شان بگاری جا رہی ہے جب معاملہ عالمی میڈیا کے سکرینز پر بھی نمائع ہونے لگا مشیروں نے تو مودی سرکار کے کچھ جو پی آر کے مشیریں انہوں نے کچھ اوچھے مشورے دیئے احتجاج دلی میں ہو رہا ہے اور پردان منطری نے کسانوں سے ملاقات کا ڈراما کیا اور اس کی گودی میڈیا کے ذریعے زبردست تشیر کی گئی یاد رہے کہ اب عالمی سطح پر ہندوستان کے گودی میڈیا کی حقیقت بھی کھل گئی ہے یہ ایک پروپیگنڈا مشنری بننے میں ایک پروپیگنڈا مشنری بن کر رہے گیا ہے گجرات کے کچھ میں ملاقات کے دوران کسان تنظیموں کے سکرکان سے ملاقات کی گئی اور یہ اس طرح کی کوشش کی گئی کہ مودی حکومت ایسا لگے کہ مودی حکومت کسانوں سے ملاقات کر رہی ہے جب کسان دلی کے خریب احتجاج کر رہے ہیں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مودی حکومت نے کسانوں کے احتجاج کو روکنے کے لیے کرونا کے پھیلنے کا بھی اندیشہ ظاہر کیا کہا گیا کہ سینکڑوں لوگ ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں اور کرونا کی دوسری لہر کا اندیشہ ہے جبکہ مودی حکومت کے وزراء نے پچھلے ایک ماہ کے اندر ملک کے مختلف علاقوں میں انتخابی ریلیاں مناخد کی اس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی ہیدرباد اتر پردیش مدھی پردیش اتر پردیش وغیرہ میں یہ ریلیاں مناخد ہوئیں لیکن اس وقت کرونا کی وبا کا اندیشہ نہیں بتایا گیا اور اسی بہانے سے مدھی حکومت نے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کو بھی منصوب کر دیا اور یہ بات واضح ہے کہ حکومت کسان بلوں پر اپوزیشن جماعتوں کی سوالات سے بچنا چاہتی ہے اور اس کے لیے کرونا کی کمزوڈ حال استعمال کی گئی ہے ذریعے خانونوں کی مخالفت کر رہے کسانوں کو سڑکوں سے ہٹانے کی عرضیوں پر چاشم بے کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی کورٹ نے سولیسیٹر جنرل تشار مہتا سے کہا کہ سرکار کسان تنظیموں اور دوسرے سٹیک ہولڈرز کو شامل کرتے ہوئے ایک کمیٹی بنانی چاہیے کیونکہ جلد یہ خومی مدہ بننے والا ہے ایسا لگتا ہے کہ صرف حکومت کے لیول پر یہ سلجنے والا نہیں ہے چیف جسٹس ایسے بوبڑے کی بنچ نے اس معاملے کی سنوائی کی عدالت نے سولیسیٹر جنرل سے کہا کہ احتجاجی کسانوں کے ساتھ حکومت کی باتشیت کا ابھی تک کوئی صاف نتیجہ نہیں نکلا ہے سپریم کورٹ نے مرکز اور ریاستوں سے جواب مانگا ہے کورٹ نے کسانوں کو بھی پارٹی بنانے کی اجازت دی ہے کل پھر سنوائی ہوگی چاشنبے کو سنوائی کے دوران ایک پیٹیشنر کے وکیل نے شاہین باق کے معاملے کی دلیل دی تو چیف جسٹس نے کہا کہ لائن آرڈر سے جڑے معاملوں میں کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کساروں کے مدھے پر سپریم کورٹ میں کئی ارضیاں دائر کی گئی ہیں پیٹیشنر کا کہنا ہے کہ کسان احتجاج کے چلتے سڑکیں جیم ہونے سے عوام پریشان ہو رہی ہے مظاہرہ کرنے والی جگہوں پر سوشل ڈسٹنسگ نہیں ہونے کی وجہ سے کرونا کا خطرہ بھی بڑھا ہے کسانوں کے احتجاج کا آج اکیس وان دن ہے کسان تنظیموں نے آج دلی اور نویڈا کے بیچ چلہ وارڈر کو پوری طرح سے بلوک کر دیا اتر پردیش کے مظفر نگر میں کئی خاپوں نے احتجاج کی تائید کا اعلان کیا یہ خاپیں سترہ ڈسمبر کو دلی کی سرحدوں پر مظاہرے میں شامل ہوں گی آپ کو بتا دیں کہ وزیراعظم نریندر مدین منگل کے روز گجرات دورے کے دوران کہا تھا کہ اپوزیشن پارٹیز کسانوں کو گمراہ کرنے کی سازش کر رہی ہیں انہیں ڈرائیا جا رہا ہے کہ کسانوں کی زمین پر دوسرے خفضہ کر لیں گے اگر کوئی ڈیری والا دودھ لینے کا کانٹریک کرتا ہے تو کیا مویشی کو بھی ساتھ لے جاتا ہے انہوں نے بھروسہ دلائے کہ حکومت ہر مسئلے کے حل کے لیے تیار ہے مدین گجرات میں سکھ تنظیموں سے بھی ملاقات کی تھی کسان تحریک کے دوران ایک چونکان دینے والی خبر آئی ہے زرائی خانونوں کے خلاف مظاہرہ کر رہے کسانوں کی تائید میں پینسٹ برس کے ایک سنت نے خودکشی کر لی ان کی پہچان کرنال کے سنگھارہ گاؤں کے بابا رام سنگھ کے طور پر ہوئی ہے وہ گرودوارہ صاحب نان کسر کے سنت ہے ان کے عقیدت مندوں کی تعداد لاکھوں میں بتائی جا رہی ہے رام سنگھ نے گولی مار کر خودکشی کی ہے اور انہوں نے پنجابی زبان میں ایک سویسائیڈ نوٹ چھوڑا ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ ظلم کے خلاف ایک آواز ہے سنت رام سنگھ نے کونڈلی بارڈر پر خودکشی کی انہیں لوگ پانی پت کے پارک اسپتال لے کر پہنچے تھے لاکٹروں نے انہیں براؤڈ ڈیکلیئر کر دیا ان کی باڈی کرنال لے جائی گئی ہے رام سنگھ چارشنبے کو ساتھی کسانوں کے ساتھ کار سے کونڈلی بارڈر پہنچے تھے ان کے ساتھی گرمیت نے بتایا کہ رام سنگھ نے سبی سے کہا کہ تم سٹیچ پر جا کر ارداس کرو گرمیت نے کہا کہ میں ارداس کرنے ڈائس پر گیا اور کار کا ڈرائیور چائے پینے کے لیے چلا گیا اسی دوران رام سنگھ نے خود گولی مار لی دلی سکھ گرودوارہ پربندن کمیٹی کے صدر منجندر سنگھ سرسا نے خودکشی پر دکھ ظاہر کیا ہے جی بہت دکھ بری ایک ابھی خبر ملی سنت رام سنگھ جی سنگھڑے والے جو کہ ایک بہت بڑے مہاپورک ہیں جنہوں نے اپنا جیونکال ماندبتہ کی سیوہ میں لگایا انہوں نے کوئی سمیہ پہلے اپنے آپ کو گولی مار کر آتم دہا کر لی سوسائیڈ کر لیا انہوں نے سوسائیڈ نوٹ میں لکھا کہ میرے سے یہ کسانوں کا درد دیکھا نہیں جاتا کسان سڑک پر بیٹھا ہے بورڈر پر بیٹھا ہے مجھ سے ہی دکھ دیکھا نہیں جاتا کوئی کسی پہ ظلم سینہ بھی پاپ ہے ظلم دیکھنا بھی پاپ ہے اور اس کو برداشت کرنا بھی پاپ ہے اور میں یہ دیکھ نہیں پا رہا میں کسان بھائیوں سے آگرہ کرتا ہوں اس دنیا میں نہیں رہے لیکن ہم سب کو صحیح بنا کے رکھنا ہے میں دلی سکھ گردوارہ منجمنٹ کمیٹی کا مک سوادار ہونے کے ناتے آپ سے ہاتھ جوڑ کے آگرہ کرتا ہوں یہ بہت بھاری سمائے ہیں اس وقت کوئی بھی آدمی شرارت کر سکتا ہے کوئی شرارت کو انجام دے سکتا ہے کسان اندولن کے اندر تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کرویتی ہے سہیم رکھیں سہیم رکھیں سہیم رکھیں نائب صدر جمہوریہ ایم ونکر آنائیڈو نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے کسانوں کے حق میں کام کرنے کی اپیل کرتے ہوئے چاشنبی کے روز اعتماد ظاہر کیا کہ مقالفت کرنے والے کسانوں کے مسائل کا جلد ہی منطقی حل نکال لیا جائے گا ونکر آنائیڈو نے حیدرباد میں ایک پروگرام سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ کسان اور حکومت دونوں باتچیت پر آمادہ ہیں اور متعلقہ مسائل کو جلد حل کر لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ طبیل عرصے سے کسانوں کے لیے بلا روک ٹوک آزاد بازار مہیا کروانے کا ایک مطالبہ رہا ہے تیوے کہا کہ کرونا وبا کے دوران انہوں نے ریکارڈ اشیاء خوردنی پیدا کی ہے انہوں نے کہا کہ کسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو ٹیم انڈیا کی طرح کام کرنا چاہیے انہیں فصلوں کی مناسب خیمتوں کے علاوہ وقت پر سستی پونجی بھی مہیا کروائے جانی چاہیے تمام علاقوں میں کولڈ سٹوریج چینز بنایا جانے چاہیے تاکہ ذرعی پیداوار کی بربادی روکی جا سکے بنا سبسیڈی کے رسوئی گیاز سیلنڈر کی خیمت چاش مبے کو پچاس روپے فی سیلنڈر بڑھا دی گئی بینو لخوامی بازار میں خیمتوں کے بندے کے بعد رسوئی گیاز سیلنڈر کی خیمت میں اس مہینے یہ دوسری بار اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ایوییشن فیول کی خیمت بھی سکس پوائنٹ تری پرسنٹ بڑھا دی گئی بنا سبسیڈی والے چودہ پوٹین پوائنٹ ٹو کیجیز کے الپی جی سیلنڈر کی خیمت چھ سو چوالیس روپے سے بڑھا کر چھ سو چورانوے روپے سکس نائنٹی فور روپیز کر دی گئی ہے اس سیلنڈر کی خیمت میں اس مہینے یہ دوسرا اضافہ ہے اس سے پہلے ایک ڈسمبر کوبیز کی خیمت میں پچاس روپے کا اضافہ ہوا تھا کانگریس پارٹی نے مدی حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس نہ بولانے کو بدخسمتی خرار دیتے ہوئے اسے جمہوریت کا خطل خرار دیا اور کہا کہ عوام سے منصریک اپوزیشن سوالوں سے بچنے کے لیے اس نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کانگریس کی ترجمان سپریہ شریعنٹ نے چاشمبے کیرو سحافیوں کے سوال پر کہا کہ جب ملک میں سکول کالیج کھل سکتے ہیں ریسٹرانٹ اور بار کھل سکتے ہیں تمام معاشی سرگرمیاں شروع کی جا سکتی ہیں وزیر آزم اور وزیر داخلہ ریلیاں کر سکتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کے سیشن کو کیوں نہیں بلا جا سکتا انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ پارلیمانی سیشن چلتا تو حکومت کو اپوزیشن کے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑتا اس لیے اس نے سوچ سمجھ کر اور کرونا وبا کا بہانہ بنا کر پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس نہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے ترجمان نے حکومت پر کسانوں کو نظرانداز کرنے کا الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ ملک کا کسان 21 دنوں سے تحریک چلا رہا ہے لیکن حکومت کے پاس ان کا مسئلہ سننے کا وقت نہیں ہے برسر اقتدار افراد بے بنیاد الزامات آیت کر رہے ہیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بیدن شیلتا ہے کہ آپ ٹیکس کم کر دیجئے آپ نے 22 سے 23 لاکھ کروڑ روپے ٹیکس پر کما لیے ایک سائز پر آپ ایک سائز کم کریے دام اپنے آپ کم ہوں گے کیا دیشواسی یوں کو کم دام دینے کا حق نہیں ہے جب 20 روپے پر تھا 20 ڈالر پرتی بیرل پر بکرا تھا کچھا تیل تب بھی ہم یہی دے رہے تھے آج بھی ہم اس سے زیادہ دام دے رہے ہیں اور یہ کس کو چھل رہے ہیں کہاں ہے وہ تمام نیتریاں جو سڑک پر اتر کر سلنڈر لے کر بیٹھتی تھی آج آپ نہ بیٹھئے کرونا کال ہے لیکن کیا آپ کے اوپر یہ نیتک دائتو نہیں ہے کہ آپ آج سرکار میں ہیں آپ لوگوں کی پریشانیاں سمجھئے آپ سمجھئے کہ لوگ بچوں کی فیس نہیں دے پا رہے ہیں اور آپ سو روپے رسوئی کیاس کے سلنڈر میں بہا رہے ہیں اور یہ صرف گریبوں کی یا صرف گرامیڈ علاقوں کی بات نہیں ہے یہ میڈل کلاس تک کی بات ہے سو روپے رسوئی گیاس کے سلنڈر میں بڑھ جانا ہر طرح کے ویکتی کے بجٹ کو گڑھ بڑھ کرتا ہے ایک آنکھڑا بتاؤں گی اور یہ ضروری ہے بتانا کیونکہ کمپیرزن بہت سٹارک ہے جب ہماری سرکار تھی تو پیٹرول پر نو روپے بیس پیسے ٹیکس تھا اب وہ ٹیکس چوبیس روپے ہے جب ہماری سرکار تھی ڈیزل پر ساڑھے تین روپے کا ٹیکس پڑھتا تھا اب وہ ٹیکس انتیس روپے کے لگ بگ پڑھتا ہے اور الپی جی کے داموں میں میں نے آپ کو انتر آلڈی بتا دیا ہے تو کہیں پر یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کیا منافع کھوری جو ہے جو منافع بنے گا وہ صرف سرکار کا بنے گا اور جو درد جھیلا جائے گا جو دکتیں جھیلی جائیں گی جو کشٹ جھیلا جائے گا وہ آم آدمی کا جھیلا جائے گا یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ کے ساتھ آم آدمی کھڑا نہیں آم آدمی کھڑے ہوگا اگر دکت ہوگی لیکن جب اچھے دن ہوتے ہیں تو اس کو فائدہ بھی تو دیجئے آپ فائدہ دیتے وقت کتراتے ہیں اور برڈن کرتے وقت آپ کو کوئی دکت نہیں ہوتی ہے ایک آنکھڑا یہ بھی آیا ہے ناشنل فیملی ہیلتھ سروے میں اور یہ دو چیزیں بتانی ضروری ہیں کہ دیش کے پانچ راجیوں میں پیتالیس پرسنٹ سے کم پریواروں کے پاس سوچ اندھن کی ویوستہ ہے تو ادھر ادھر کی باتیں مت کریے مت اجولہ گیس کا بگل بجاتے رہیے کیونکہ بیہار ناغالینڈ میگھالے ایسے تمام راجی ہیں پشچم بنگال اسام جن میں لوگوں کے پاس سوچ اندھن کی ویوستہ نہیں ہے وزیراعظم نریندر مہدی نے 1971 کی جنگ میں پاکستان پر فیصلہ کن اور تاریخی فتح کے پچاس سال پورے ہونے کے موقع پر دیلی میں نیشنل وار میموریل پر ویجے مشال روشن کی ملک میں اس فتح کے سلسلے میں آج سے گولڈن ویکٹری ائر منایا جا رہا ہے اس وران ملک بھر میں مختلف مقامات پر فتح کی تخریبات کا احتمام کیا جائے گا نریندر مدی نے چاشنبے کے روز نیشنل وار میموریل جا کر شہدہ کو خراج پیش کیا اور وار میموریل کی ملک کے مختلف حصوں بالخصوص مہاوی چکر اور پرمویر چکر سے نوازے گئے جوانوں کے گاؤں اور ان جگہوں پر لے جایا جائے گا جہاں پاکستانی فوج کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی جنگ کے مقامات اور شہدہ اور شوریہ چکر سے نوازے گئے جوانوں کے گاؤں کی مٹی بھی نیشنل وار میموریل پر لائی جائے گی وار میموریل پر اس تخریب کے موقع پر وزیر دفاع راجنا سنگھ وزیر مملکت برائے دفاع سری پد نائک چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بیپن راوت تینوں افواج کے سربراہان اور کئی دیگر معززین بھی موجود تھے واضح ہے کہ انیس سو اکیتر کی جنگ میں ہندوستانی فوج نے پاکستان کو شکست فاش دی تھی اور پاکستان کے نوے ہزار سے زائد فوجیوں کو ہتیار ڈالنے پڑے تھے دوسری عالم کی جنگ کے بعد یہ کسی فوج کی سب سے بڑی خود سپردگی تھی اس فتح کے بعد ہی بنگلہ دیش ایک نئے ملک کی حیثیت سے وجود میں آیا تھا مرد پاک یدھ کے عمر سینانیوں کے سمجھ جوانجوتی کی طرف بڑھتے ہوئے جہاں میرے سینانیوں کو پش پچکر اربیت کریں گے مسجی شریف it is a proud privilege to be a soldier a soldier with discipline self-respect pride in unit country a high sense of duty and obligation to comrades and self-confidence that his character is put to test and 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 موسیقی 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 راہوالڑی کانل چندر پال بریگیڈیر تیجندر سنگ کیپٹن سوریش صوفا دیفنس پاملوں کی پارلیمنٹری کمیٹی کی چاشنبے کے روز میٹنگ ہوئی راہوال گاندی سمیت کانگریس خائدین نے اس میٹنگ سے وک آؤٹ کیا ذرائع کے مطابق راہوال نے انظام لگایا کہ میٹنگ میں خومی سلامتی کے بجائے فوجیوں کی یونی فارم پر بحث کی جا رہی تھی راہل نے اسے پارلیمنٹری کمیٹی کے وقت کی بروادی بتایا کمیٹی کی میٹنگ میں راہل گاندی لڈاک میں چین سے طرحوں اور فوجیوں کو بہتر ہتھیار دینے کے بارے میں بلنا چاہتے تھے لیکن کمیٹی کے چیرمن جوال اور آم نے انہیں اس کی اجازت نہیں دی ذرائع کے مطابق چیف آف ڈیفنس سٹاف یعنی سیڈیل جنرل بپن راوت کی موجودگی میں آرمی نیوی اور ائر فورس کی یونیفارم کے مددے پر بحث کی جا رہی تھی اسی وقت راہل گاندی نے کہا کہ اس پر بحث کرنے کے بجائے پولٹیکل لیڈرشپ کو خومی سلامتی پر بات کرنی چاہیے لنداک میں چین سے لڑ رہی فوجیوں کو مضبوط کرنے پر بحث ہونی چاہیے جب کمیٹی کے چیرمن نے راہل گاندی کو بولنے کی اجازت نہیں دی تو وہ میٹنگ سے واک آؤٹ کر گئے راہل گاندی کے ساتھ کانگریس ایمپیز راجیف سطف اور ریونتری ڈی بھی میٹنگ سے باہر نکل گئے مرکزی حکومت نے شمال مچھر کے ریاستوں میں بجلی کی سپلائی کے بنیادی دھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے چھہزار ساس سو کروڑ روپے کے نظر ثانی شدہ خراجات کے بجٹ کو منظوری دی دی ہے وزیراعظم نرندر موڈی کی زیر صدارت چاشم میں کے روز مرکزی کابینہ کی اختصادی امور کمیٹی کے اجلاس میں اس سے متعلق تجویز کو منظوری دی گئی اجلاس کے بعد وزیراعظم نشریات پرکاہ جعویٹ کر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ شمال مشرق کے چھے ریاستوں میں بجلی کی سپلائی کے بنیادی دھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے شمال مشرقی خطے کے بجلی نظام میں صدار کے پروجیکٹ کے ترمیم شدہ خراجات کے بجٹ چھہزار ساس سو کروڑ پر منظور کیے گئے ہیں پہلے یہ رقم پانچ ہزار کروڑ تھی اس سے ریاستوں میں بجلی کی ترسیل اور تقسیم بہتر ہوگی سی آئی آئے فر آرگنائزنگ دیز بگ پکچر سمیٹ in this pandemice situation where there are many restrictions for gathering but still I am finding now day in and day out that now programs are attended by more people through visual through virtual video conferencing and they join in in a large number مرکزی کابینا نے آج 2225.25 میگا ہرٹ سپیکٹرم کی نیلامی کو منظوری دے دی ہے یہ سپیکٹرم 20 سال کے لیے الوٹ کیا جائے گا وزیراعظم نریندر موڈی کی زیر صدارت چاشمبے کو منقضہ کابینا اجلاس میں اس پیسرے سے متعلق تجبیز کو منظور کیا گیا موصلات و اطلاع دی تکنالوجی کے وزیر روی شنکر پرساد نے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں بتایا کہ مجموعی طور پر 2251.25 میگا ہرٹ سپیکٹرم نیلام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تپڑی مüğلبی دی تکترم ان در مجموعی طور پر تکٹرم دو جوان بениった jakاندر مغیرote پڑی موڈی تکٹرم اندر موڈی تک ٹیمہرٹ سپرے پاسید اندر مصارد و 믿مکوڑی ڈ لنفهای ڈهور ميگا اچود اکیس سو تیس سو اور پچیس سو مегا ہرٹ بینڈز ہم آکشن کریں گے ہم نے اس کا ایک کارکب بنا دیا ہے اور اسی مہینے ہم نوٹیس انوٹیس انوٹیس اپلیکشنس ایشو کریں گے اور آنے والے مارچ میں ہماری یوجنہ ہے کہ ہم اس آکشن کو کار روپ دیں گے the notice inviting application shall be issued in this month itself and by مارچ we propose to hold the auction of these spectrums آپ کو بتا ہے کہ پچھلا آکشن 2016 میں ہوا تھا چار سال ہوئے ہیں ایک اس کی پرکریا ہوتی ہے کئی بار measurement of spectrum کرنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے پھر try کی report آتی ہے پھر اس پر ویچار ہوتا ہے اور ویچار کے بعد cabinet کے نمتی سے پھر آگے کی کروائی ہوتی ہے تو اس لیے ہم یہ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ spectrum کے آنے کے ساتھ اور سو ویدھاؤں میں لاب ہوگا جن کو spectrum کیا وشکتہ ہے اور اس کے conditions وہی ہوں گے جو 2016 لوگ کے conditions تھے تو ہم نے ان سارے conditions کو نہیں بدلا ہے یہ آپ کی جنکاری کے لیے تو یہ spectrum کے auction کا ایک وشہ تھا جو ہمیں آپ کی جنکاری کے لیے بتانا تھا مجھے میں آپ کی کرپہ پوروک رمتی چاہوں گا کہ آج cabinet committee on security نے ایک national security directive on telecommunication sector بنایا ہے national security directive on telecommunication sector یہ اتر پردیش کے سنبل میں آج صبح ایک تیز رفتار روڈویز بس اور ٹینکر کی ٹکر ہو گئی حاصل میں بس میں سوار آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی 24 مسافرین زخمی ہیں ان میں سے کئی کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے حاصل مراباد آگرہ نیشنل ہیوے پر دھناری پولیس حدود میں پیش آیا حاصل گھنے کوہرے کی وجہ سے ہوا بتائی جا رہے کہ مان کپور کی مڈھائیاں گاؤں کے پاس گھنے سے لدی ٹریکٹر ریلی کھڑی تھی ٹینکر نے اسے اوٹیک کیا تبھی بس سامنے آگئی بس میں قریب 45 لوگ سوار تھے یہ چندوسی سے آلی گر جا رہی تھی محلوکین میں بس کے کنڈکٹر اور ڈرائیور بھی شامل ہیں حاصل اتنا شدی تھا کہ ٹینکر بس کو چیرتا ہوا چلا گیا اس سے بس کا آدھا حصہ سڑک پر بکھر گیا شور سن کر مقامی لوگ موقع پر پہنچے اور راحت کے کام میں جڑ گئے وزر اعلی یوگی جس میں ابھی تک ہم لوگ رہت کار جو چل رہا ہے اس میں پریب سات لوگوں کی مرتی کی آشنکہ لگ رہی ہے اور اس کے ساتھ میں پچیس لوگ بھائل ہیں ان کو ہسپیٹل بھیج دیا گیا ہے رہت کار لگاتر چل رہا ہے اس لئے آس پاس بھیڑ کو ہٹایا گیا ہے دنیا میں کرونا مریضوں کا آنکڑا آج سات کروڑ انچالیس لاکھ سے زیادہ ہو گیا پانچ کروڑ انیس لاکھ سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں اب تک سولہ لاکھ پینتالیس ہزار سے زیادہ لوگ جان کما چکے ہیں دنیا میں اب بھی دو کروڑ تین لاکھ سے زیاد مریضوں کا چل رہا ہے اسی بھی چین کی ایک فارماسٹیکل کمپنی نے جرمنی کی بائیو انٹک کمپنی کے سو کروڑ ڈوز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے چینی حکومت اس ڈیل کو جلد منظوری دے سکتی ہے چین کی پانچ کمپنیاں اپنی ویکسین ڈیولپ کر رہی ہیں لیکن کچھ لوکل کمپنیاں دوسرے ملکوں کی ویکسین کمپنی کے رابطے میں بھی ہیں بائیو انٹک سے ڈیل اس سلسلے میں ہوئی ہے جانکاری کے مطابق بائیو انٹک کے ساتھ اس ڈیل شنگائی فوسن فارماسٹیکل گروپ نے کی ہے اس کے لیے خریب پندرہ کروڑ بیس لاکھ ڈالر کا شروعاتی پیمنٹ بھی کر دیا گیا ہے مانا جا رہی کہ یہ سال کے آخر تک پانچ کروڑ ڈوز بائیو انٹک چینی کمپنی کو سوم دے گی یہ ڈیل تیس کروڑ چالیس لاکھ ڈالر کی ہے ہندوستان میں کرونا متاثرین کی تعداد میں تیزی سے کمی آ رہی ہے منگل کے روز چھبیس ہزار دو سو اکاون نئے کیسز آئے تھے تینتیس ہزار آٹھ سو ترپن مریض ٹھیک ہو گئے اور تین سو تری سی کی موت ہو گئی اس طرح آٹھ ہزار آٹھ ایکٹیف کیسز کم ہو گئے ملک میں اب تک نینیانوے لاکھ سے تیس ہزار کیسز آ رہے ہیں ایسے میگلے تین دن میں متاثرین کا مجموعی آنکڑا ایک کروڑ کو پار کر سکتا ہے تلنگارہ میں کوویڈ نائنٹین کے پانس تو چھتیس نئے معاملات درج کے گئے ہیں جس کے بعد ریاست میں معاملات کی تعداد بڑھ دو لاکھ افراد روبے سہت ہوئے ہیں جس کے بعد ریاست میں اب تک اس مرز سے روبے سہت ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر دو لاکھ ستر ہزار چار سو پچاس ہو گئی ہے ریاست میں سرگرم معاملات کی تعداد سات ہزار ایک سو تری سی ہے جن میں پانچ ہزار اکتالیس مریض گھروں پر یا پھر اسپطالوں میں الگ تھلگ رکھے گئے ہیں جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے گزشتہ چوبیس گھٹوں کے دورال کوویڈ نائنٹین کے باون ہزار ستاون مائنے کیے گئے تاہم تین سو ست نمونوں کی ریپورٹس کا انتظار ہے بحیثت مجموعی بانسٹ ہزار ستاون لاک سات سو پینت آلیس نمونوں کی جان سے ریاست میں اس مرز کے پھیلنے کے باس سے کی گئی ہے جے چنسی کے حدود میں ایک سو سات نئے معاملات درج کیے گئے ہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں کرکٹ کی ویراد کوہلی کی زیر خیادر ٹیم انڈیا جمعی گلابی گین سے کھلے جانے والے پہلے ٹسٹ میچ میں میزبان آسٹریلیا کو شکست دے کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے ارادے سے اترے گی ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان چار ٹسٹ میچوں پر مشتمل سریز کا پہلا میچ جمعی ناظرین آج کی خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ فلحال دیجئے خدا حافظ